حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں ایک انتہائی بدماش قسم کا نوجوان رہتا تھا بہت زیادہ آل محلہ کے ساتھ شرارتیں کرتا انہیں تنگ کرتا تو آل محلہ تنگ آئے تو انہوں نے آکے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے شکایت کی کہ یہ آپ کا پڑوسی نوجوان جو ہے یہ ہمیں بہت ستاتا ہے اس کو سمجھائیں یہ کریں وہ کریں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس یہ آپ نے فرمایا ایسے ایسے نہ کرو محلے والے تم سے تنگ ہیں تم ایسے کرتے ہو ویسے کرتے ہو ایسا نہ کرو اس نے کہا میں حکومتی بندہ ہوں میرے معاملات میں کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر تم حکومتی بندے ہو تو پھر میں بادشاہ سے شکایت کروں گا تمہاری کہ تم لوگوں کو تنگ کرتے ہو اس نے کہا بادشاہ بڑا کریم ہے وہ میرے خلاف آپ کی شکایت سننے گا ہی نہیں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا اس نے کہا اللہ تو اس بادشاہ سے بھی زیادہ کریم ہے اللہ اکمہ سبحانہ اللہ اللہ تو اس بادشاہ سے بھی زیادہ کریم ہے آپ نے یہ سنا اور واپس آگئے کچھ دنوں کے بعد پھر عالم اللہ نے شکایت کی کہ وہ بندہ بڑا تنگ کرتا ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دوبارہ چل پڑے دوبارہ چلے ابھی راستے میں ہی تھے غیب سے آواز آئی ہمارے دوست کو چھوڑ دو آپ بڑے حیران ہوئے یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے آپ گئے پھر بھی اس نوجوان کے پاس اس نوجوان سے کہا آیا تو نصیت کرنے کے لئے تھا مگر اب نصیت نہیں کرتا تم سے کوئی بات پوچھتا ہوں اس نے پوچھا کیا فرمانے لگے میں نے ابھی راستے میں آتے ہوئے تمہارے متعلق سنا ہے رب کی طرف سے غیبی آواز آئی ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے اسے چھوڑ دو یہ کیا ماجرہ ہے اس نے تو یہ نہیں بتایا کہ ماجرہ کیا ہے اس نے کہا اگر میرا رب مجھے اپنا دوست کہتا ہے تو پھر یہ سب کچھ اس کے سارا مال و اسباب رب کے راستے میں خرس کیا اور نکل گیا اللہ اکبر غائب ہو گیا وہاں سے چلا گیا پھر اس کے بعد کسی نے اس کو نہیں دیکھا عرصہ دراز کے بعد حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی ہے مکت المکرمہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے اس کو وہاں دیکھا انتہائی لاغر اور کمزور آپ اس کے پاس تشریف لے گئے حالہ وال پوچھا تو کہنے لگا میرے رب نے مجھے دوست فرمایا ہے اس پر اور اس کے احکام پر میرا جان و دل سب کچھ قربان ہے سبحان اللہ میں جانتا ہوں کہ اس کی رضا اس کی عبادت میں ہے میں آئندہ ہر قسم کے گناہ سے توبہ کرتا ہوں اتنا کہا اور اسی وقت دنیا سے رخصت ہو گیا یہ اس کے دل میں رب کی معرفت تھی کہ رب بڑا کریم ہے وہ رب کو پہچانتا تھا یہی اس کے کام آ گیا ہمارے گناہ بڑے نہیں ہمارا رب بڑا ہے